بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل r.yukریations اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آؤپی ہوسٹ ہے ناظرین آج ہم پڑھیں گے present tense کی نیفٹ بران جو ہے present continuous tense present continuous tense ہوتا کیا ہے اس کے چین ہم کی طرح کرتے ہیں انگلیس فکرات میں اردو کے فکرات میں سینٹنس سٹرکچر کیا ہوتا ہے کس طریقے کے ساتھ ہم نے سینٹنس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے سینٹنس کو کس طریقے کے ساتھ ہم نے بنانا ہے وہ ویلیویبل ہو جائے یعنی اس کا مطلب کلیریفائی ہو جائے مطلب کلیریفائی ہو جائے مطلب کلک ٹھیک سمجھ میں آجائے تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ present continuous tense present mean hard یا وجودہ time جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں present اس کے بعد continuous mean جاری جو چیز ابھی continue ہو جو چیز ابھی complete نہ ہوئی وہ start ہو چکی ہو لیکن painting میں ہو جس کو کہتے ہیں ہاں ہم کہ کام ابھی کیا جا رہا ہے میں ابھی کام یہ کر رہا ہوں یہ نہیں کہتے کہ ہم کام اکمل کر چکے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کام ابھی کیا جا رہا ہے ہو رہا ہے last minute جو tense لکھا ہوئے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ یعنی جو time period جو ہوتا ہے اب یہ جو time ہوگا کیا ہوگا اب اس کو complete کو ہم کہتے ہیں کہ present continuous means یعنی ایسا time جو کہ موجودہ time ہے present ہے تو موجودہ time ہے لیکن وہ اگر اس نے condition بتا دی کہ continuous ہے تو وہ کہتا ہے کہ present continuous means ایسا time جو کہ ابھی چل رہا ہو continue ہو اب اس کی definition دیکھتے ہیں سب سے پہلے اردو میں کہ ایسا fail یا کام جو موجودہ زمانے میں جاری ہو فیل حال جاری کہتے ہیں آپ اس کو یعنی جو بھی کام ہو present time کے اندر اس کو کیا جا رہا ہو ابھی اس کے اوپر کام ابھی جاری ہو ہم اس کو کہتے ہیں present continuous means اس کے بعد ہے definition انگلیس کے اندر action is performing in present time یعنی action جو ہے وہ perform کیا جا رہا ہے present time کے اندر تو ہم اس کو کہتے ہیں present continuous tense اب secondly کیا ہے کہ اردو فکرات کی پہچان اب ہم پہچان کیسے کریں گے کہ اردو میں اگر کوئی sentence لکھا ہوا ہے نیوز پیپر میں ہے ہم کو read کر رہے ہیں تو ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ sentence کونسے tense کا ہے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ یہ tense فلان tense کا یہ فکرہ ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اردو فکرات کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں رہی ہوں وغیرہ یہ الفاظ اس کے end پہ فکرے کے end پہ آتے ہیں یہ آپ نے یہ چیزیں لازمی نوٹ کرنی ہے اگر آپ سے کوئی بھی شخص پوچھ لے یا آپ خود سے ہی study کر رہے ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں تو آپ ان کو صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھنا کیا چیز ہے کہ اردو کے جو sentences جو ہوتے ہیں اس کے last میں آپ نے یہ word find out کرنا ہے اگر یہ لکھا ہوا ہو یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا تو آپ easily اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ sentence present continuous sentence کا sentence ہوگا اب next ہے کہ انگلیش فکرات کی پہچاند انگلیش میں ہم کیسے پہچاند کرتے ہیں کہ انگلیش کا sentence لکھا ہوا ہے اور یہ sentence کونسے sentence کا ہوگا تو اس کے لئے یہ دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے first form of word plus ing ing والی فارم جس کو ہم کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں fourth form of word اس کو fourth form of word جو کہتے ہیں یا first form plus ing اور یا ing والی فارم بھی کہتے ہیں اب secondly کیا ہے اس کے helping word یعنی اندادی فیل اس کے اندر استعمال کی جاتے ہیں simple sentences کے اندر اب جو اندادی فیل ہیں وہ کن کن سے ہیں is, am اور are یہ تین helping word جو اس کے اندر use کے جاتے ہیں simple sentences کے اندر is, am, are اب رہی بات یہ کہ کس چیز کے ساتھ کون سا word استعمال کی جاتا ہے یعنی کون سا helping word کون سے pronoun یا noun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ is کس کے ساتھ استعمال کی جاتا ہے he, she, it یا singular name اگر ہوگا sentence کے اندر تو ہم اس کے ساتھ easy لگاتے ہیں جیسے salma is going to school تو salma its name ہے تو salma کے ساتھ ہم نے is helping word استعمال کیا ہے اب اس کے بعد ہے am am just i کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے i am going to school اب i کے ساتھ ہی استعمال ہوئے ہیں ہم we کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتے we am going to school تو فکر آپ کا غلط ہوگا we is going to school وہ بھی sentence آپ کا غلط ہوگا تو am just i کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اب last one جو تھا r r کے اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ plurals ہوئے یعنی جو جمع والے ہمارے پاس جو pronoun ہوں گے یا nouns ہوں گے noun ایک سے زیادہ noun بھی sentence کے اندر استعمال کیا جا سکتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے چیزیں استعمال کی جائیں گی we, they, you and plurals یعنی جو جمع والے سیگے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم r استعمال کرتے ہیں اب اس کے بعد اس کا sentence structure ہے کہ فکر آپ کو کیسے construct کرتے ہیں فکر آپ کیسے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر subject استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو file ہے action tour ہے اس کے بعد helping verb استعمال کیا جاتا ہے انگلی سے ismr according to subject اس کے بعد first form of verb plus ing plus ing یہ استعمال کیا جاتا ہے یا fourth form of verb بھی اس کو کرتے ہیں plus last میں object استعمال کیا جاتا ہے یعنی دوبارہ سے recall کر لیں subject helping verb first form of verb plus ing یا fourth form of verb plus object یہ ہیں اس کا sentence structure کے figure کو کس طریقے کے ساتھ ہم نے construct کر رہا ہے اب اس کی example دیکھ لیں اردو کے اندر وہ cricket کھل رہے ہیں اب ہم کیسے identify کریں گے یہ figure کون سے sentence کا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اردو کی جو پہچان تھی کہ آخر میں ہمیں رہا ہے رہی ہے یہ والے الفاظ آتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ last میں جو word وہ کہا ہے رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ confirm ہو گیا کہ یہ present tense ہے اور continuous ہے اب present کا کیسے مدھا چلا کہ وہ present ہے یا نہیں ہے تو last میں جو word آیا یہ ہے جو ہے last میں جو word آیا اس سے ہمیں مدھا چلا کہ جو action جو ہے وہ present time کے اندر ہے موجود ہے اب رہے اس کے ساتھ استعمال کیا گیا تو رہے continuously ہم استعمال کرتے ہیں یعنی continuous tense کے اندر استعمال کرتے ہیں اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ sentence یہ تو confirm ہو گیا یہ present continuous tense کا sentence ہے اب ہم نے sentence کو construct کرنا ہے انگلیس میں ہم نے اس کی translate کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ وہ subject کیا چیز ہے اس کے اندر یہ وہ کو وہ جو ہے وہ subject ہے اب کھیلنا کیا چیز ہے کو باب ہے اور cricket جو ہے وہ object ہے یعنی cricket کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسی کے ساتھ سے sentence structure کے ساتھ سے اس کا sentence بنانے ہیں تو سب سے پہلے subject کیا چیز ہے وہ اب یہاں پہ یہ چیز بھی مائن میں رکھیں کہ وہ وہ ایک پرسن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے زیادہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ ایک پرسن ہے کہ زیادہ ہے اگر ہم نے دیکھا کہ یہ وہ word جو لکھا ہوا ہے اور last میں دیکھیں کہ وہ cricket کھل رہے ہیں یعنی رہے ہیں سے پتا چلتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اس کی انگریز مناتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ ہے تو سبجیکٹ کی پلیس پہ ہم نے دے لگا دیا اب دے کے ساتھ جو ہلپنگ جو استعمال کیا جاتا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا آر آر جو تھا وہ دے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو دے آر اس کے پاس فرسٹ وارم پلس آئی اینجی ورگ کی فرسٹ وارم ورگ کیا ہے کھیلنا اب کھیل کی انگلیش جو تھی ہے وہ پلے اور اس کے ساتھ آئی اینجی والی فرم یعنی فرسٹ فرم یہ لگ ہی پلے اور اس کے ساتھ آئی اینجی اٹیچ ہو اب کیا کھیل رہے ہیں ابجیکٹ کی جو ہے کس چیز کے اوپر کام ہو رہا تھا وہ تھا کرکٹ تو کرکٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا تو کرکٹ کرکٹ اور آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی دے آر پلےگ کرکٹ اب نیکس سینٹنس جو ہے اس کے ایکزمپل سلما کپڑے دھو رہی ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایکشن ڈور کون ہے ایکشن ڈور تو یہ ہے یعنی سبجکت جو ہے وہ سلما اب اس کے بعد کیا چیز ہے ہم نے اس کے اندر ورگ دیکھنا ہے یعنی اس کا کام ہے دھونا جو ہے دھو رہی ہے یہ دھونا دھونا جو ہے وہ اس کا ورگ ہے اور کیا دھو رہی ہے وہ ہے کپڑے اپجیکٹ اب اس کی انگریز ہم نے بنائی کہ سبجکٹ کیا تھا سلما سب سے پہلے سلما ہم نے استعمال کیا سلما سلما کے ساتھ ہیلپنگ ورگ کون سا استعمال کیا جائے گا جو بہت ہیلپنگ ورگ پر چلتے ہیں اس کے اندر دیکھا کہ ہم نے ہی شی ایٹ یا سنگولار رہن یعنی ایک نام اب ایک نام سلما ایک لڑکی ہے تو اس کے لئے ہم نے استعمال کیا اس سلما کیا کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے یعنی دھونا جو ہے وہ دھونا کی انگلیس ہمتھی واش تو ہم نے اس کے ساتھ واش لگا کے اور اس کے ساتھ آئی اینجی والی فارم استعمال کیا پلاس آئی اینجی سلما اس واشنگ اب سلما کیا دھو رہی ہے لاس وان اس ابجیکٹ تھا کپڑے تو لاس وان کپڑے لگا دیا گلاس اب ناظرین ایک بات یہ بلکل آپ معاملہ میں رکھیں اپنے ذہن اشین کر لیں کہ یہ جو کلاس ہیں اب لاس والد جو ورڈ ہیں یہ ای ای ایس اگر یہ کلاس میں استعمال کیا کلاس کے ساتھ ای ایس استعمال کیا گیا ہوگا تو وہ ہوتا ہے سلہ ہوا کپڑا سلے سلائے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ہم کلاس کرتے ہیں اب جو دوسرا جو ورڈ ہے کلاس آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی جو مارکٹ کے اندر شاپس ہوتی ہیں فلاں کلاس ہوس مدینہ کلاس ہوس پر یہ ایک جو لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے ملتے ہیں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر سلہ ہوا کپڑا اب یہ ڈیفرنس ہے صرف کلاس اور کلاس کے اندر کلاس استعمال کیا جائے گا جس کے آخر میں ای ای ایس استعمال ہوتا ہے سلو ٹی ای 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 ایس کلاس ہوگا تو وہ سلہ ہوا کپڑا ہوگا اب جو بغیر سلہ ہوا کپڑا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں بغیر سلہ ہوا کپڑا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا لیسن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اب اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ہماری ایکفرٹس جو ہیں آپ کو اچھی لگیں تو کانڈلی کمینٹس کے اندر جا کے ہمیں اپنی قیمتی آراہ سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ر.qcreation اللہ حافظ